ہلو گائیس کیسے ہیں آپ لوگ تو گائیس ہم آئے ہیں پہلے لکھ دیتا ہوں میں گائیس یہ اردو کا لیٹر ہے اس کو سین بولتے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے تو اس کا نام تو ہے سین اے بی سی ڈی میں ایس ہوتا ہے اس کی آواز اور سین کی آواز یا ہندی میں سا جو ہوتا نا اس کا ساؤن سیم ہوتا ہے سا یا انگلیش کا ایس اب گائیس مین بات کیا ہے اس میں اس کو ہم لکھنا آج سکھائیں گے اور اس کو دو طریقے سے لکھتے ہیں ایک تو یہ ہے طریقہ اور دوسرا یہ ہے طریقہ اس میں کیا ہے دو چاند بناتے ہیں چاند ہوتا ہے نا ایک چاند یہ ہو گیا اور ایک چاند یہ ہو گیا اس کے بعد ایک بڑا چاند بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا سین اور اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں دو چاند بنا کے یا اس طرح سے لے سکتے ہیں سیدھے سیدھے ٹھیک ہے اور اس پر کوئی بھی نکتہ نہیں آتا ہے جو پوائنٹ والا ہوتا ہے نا سین جو اس طرح سے ہوتا ہے یہ شاہ ساؤنٹ پیدا کرتا ہے تو اس کو ہم نیکس ٹائم بتائیں گے فیلحال ہم جو آئے ہیں بتانے آج اس کی بات کریں گے اور یہ ہے اس کا نام سین اور اس کے شارٹ کٹ جو ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوتے ہیں یوں کر کے ہوتے ہیں یا یوں کر کے ٹھیک ہے یہی شارٹ کٹ ہے یا یوں کر کے ٹھیک ہے نا بس ادھرے ہی شارٹ کٹ ہے اس کو ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے بتائیں گے ہم آج بہت زیادہ ورڈز لے کے آنے والے ہیں کافی تعداد ٹھیک ہے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہندی کا ایک ورڈ ہے اور شروع کرتے ہیں سین کو شروع میں کیسے لکھتے ہیں کسی بھی جملے کے ساتھ کسی بھی جملے کہہ رہا ہوں ورڈ کے ساتھ یعنی لفظ کے ساتھ ہندی کا ایک ورڈ ہے ساتھ سین علیف یہ ہو گیا سا اور تے دو چشمی ہے یہ ہو گیا آپ کا ساتھ ساتھ کو اگر آپ اردو بولنا چاہیں تو اس کو بولتے ہیں ہمراہی ہمراہی سنا ہوگا آپ نے بہت بار فلموں میں خاص طور سے سب الفاظ جو ہے یوز ہوتے ہیں بہت اچھے سے فلموں میں اور گانوں میں اردو کا زیادہ یوز ہوتا ہے یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ساہر سین علیف سا ہے اور رے ساہر ساہر کا مطلب ہوتا ہے جادو کرنے والا یا یہ کہہ لیجی جادوگر کو ساہر بولتے ہیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے اربک سے لیا گیا ہے یہ ساہر ورڈ بھی اربک سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اردو میں تو یہ بھی میں پتانی پوری کوشش کروں گا زیادہ دار ورڈ کو بتاؤں گا کہ یہ مطلب اورجین کہاں سے وہ آئے تو یہ اربک سے ہندی والا ساتھ ہے اب اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس سا بک سین ہے نا بے اور قاف سا بک ٹھیک ہے اور یہ اربک سے لے گیا ہے میں آپ کو بتا دوں اور سا بک کو چاہے یہ جو سین بتائے نا میں نے چاہے تو ایسے لکھ سکتے ہیں ہے نا سابق یہاں پہ چاند بنانے کے ضرورت نہیں ہے جیسا کہ میں نے یہاں بتائے تھا چاند ہے نا دو چھوٹے چاند ایک بڑا چاند یہ بن گیا آپ کا سین تو چاہے تو سیدھے سیدھے ایسے کھیج دیں لائن یا ایسے چاند بنا کے بنا دیں ٹھیک ہے شارٹ فارم ٹھیک سابق کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا ٹھیک ہے اول یعنی پہلے پچھلے ٹھیک ہے پورو جسے بولتے ہیں ہندی میں وہی ہے سابق ٹھیک اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت زیادہ اچھے سے اگلا ویڈ ہے ہمارے پاس سات تو سات کو اردو میں سین لکھنا سکھا رہا ہوں اس لئے سات بول رہا ہوں وانہ سات تو آپ جانتے ہیں سات کا مطلب سیون ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر لکھواتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ویڈ ہے ہمارے پاس سات سمندر اگر آپ لکھنا چاہیں تو سین تے سات اور سین میم نون دال اور رے یہ ہوگی آپ کا سات سمندر ٹھیک ہے سات سمندر ہوگئے گائز اس کے بعد دیکھئے اگلا ویڈ ہے سات یعنی سسٹی جیسے بولتے ہیں تو دیکھئے سین کا یوز کرتے ہو بھی لکھیں گے سین علف سا ٹے دو چشمی ہے ساٹ یعنی دیکھئے علف سب میں آئے گا جس میں بھی سا بولیں گے ہے نا سا کے لئے کیا لکھتے ہیں سین اور علف یعنی اس میں کیا کیا ہے اس میں سین ہے اور اس میں علف ہے تو دونوں ملا کے یہ سا بن جاتا ہے جسے ہندی میں سا ایسے لکھتے ہیں ٹھیک تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ورڈ ہے یہ رو ساحل تو ساحل بھی عرب سے لیا گیا ہے اس میں سمندر جو ہے فارسی ور ایسے ہے لیکن یہ جو ہے سات یہ ہندی کا ہے ساتھ ہندی کا ہے اب بات کرتے ہیں ساحل تو سین علف سا بڑی ہے اور لام یہ ساحل اور یہ عرب ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سمندر یا دریا کا کنارہ ٹھیک ہے بینک آف در ریور you know that ویری ویل تو سین کا یوز کرتے ہوئے بہت سارے ورڈ ہم لکھیں گے آج اگلا ورڈ ہے سادہ سادہ تو یہ فارسی کا ورڈ ہے سین علف سا دال اور چھوٹی ہے سادہ بھائز آپ دیکھیں گے میں نے یہاں سیدھے سیدھے بنا دیا حالانکہ میں چاہتا تو ایسے بھی بنا سکتا تھا ٹھیک ہے تو اگر میں ایسا لکھوں تو آپ کنفیز مت ہونا کیونکہ یہ بھی سین کی دوسری شکل ہے سین کو چاہے ایسے لکھ لیجئے چاہے ایسے لکھ لیجئے ایک ہی بات ہے نا تو یہ پرشن ورڈ ہے سادہ کا مطلب آپ جانتے ہیں سادہ ہندی میں بھی یوز کیا جاتا ہے سادہ کا مطلب ہے بینہ ساج آوٹ کے یا کورا یا بغیر لکھے ٹھیک ہے سادہ کاغذ بولتے ہیں وہی والی چیز یہ اب آگے بات کرتے ہیں ساز باز سین علف ز ساز اتنا ساز ہوا باز کے لیے بے علف با اور ز یہ ہوگی آپ پر ساز باز سو گائس آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اگلا ورڈ لکھتے ہیں ساز باز کے بعد ہمارے پاس اگلا ورڈ ساغر سین علف سا غین اور رے ساغر ساغر ٹھیک ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شراب شین اور رے اور علف شراب اور بے خالی دیکھ ہو گیا شراب ٹھیک ہے جسے ہندی میں ہم مدیرہ بولتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ساقی سین علف سا قاف یہ زرقی ٹھیک ہے ساقی کا مطلب میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا ساقی جو ہے اربیک ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شراب پلانے والا ٹھیک اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ہے نا ساقن سین علف سا قاف نون زرقن تو یہ ہو گیا زیر زبر پیش لگائیں نہ لگائیں کیونکہ یہ تو شروع کے لئے ہوتا ہے لیکن آپ لگا دیں تو کوئی دکت نہیں ہے ساقن ساقن جو ہے اربیک ورڈ ہے یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے باشندہ یعنی کوئی کہیں کی رہنے کا رہنے والا ٹھیک ہے بولتے ہیں نا ساکن دلی ہے نا ساکن دلی اخبار ماتا ہے کہ یہ لوگ آئے ساکن دلی یا ہمارے جاننے والے دوست ہیں ساکن دلی یا اس طرح کے کہیں کہیں بھی نام لے سکتے ہیں ساکن دلی یعنی کہ دلی کے رہنے والے یا باشندہ ٹھیک اس کے بعد ایک ساگوان سین علیف سا گاف واؤ علیف ساگوان ایک لکڑی جو ہوتی ہے نا بہت مہنگ لکڑی ہوتی ہے اس کے ایک پیڑ ہے اسے بولتے ہیں ساگوان ہندی کا ورڈ ہے ایک پیڑ کا نام ہے ٹھیک اس کے بعد سین سے اگلا ورڈ یوز کرتے ہوئے سین کا سال سین علیف لام سال ٹھیک ہے سال ورڈ فارسی کا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں ورش ٹھیک ہے سالگیرہ ہوتا ہے نا ورش گانٹ ٹھیک ہے اس کے بعد سالار سین علیف سا لام اور علیف سال رے سالار ٹھیک ہے تو یہ فارسی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سالار کا مطلب سردار سر دا رے سردار یا پھر افسر تو گائیس یہ میں ہاتھ سے لکھواتا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو پکچر بھی ڈالی رہا ہوں آپ دیکھی پا رہے ہیں بہت اچھے سے کیونکہ دیکھئے گائیس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاتھ کی لکھاوٹ میں اور کمپیٹر کی لکھاوٹ میں فرق آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں سامائین آپ نے سامائین بہت سنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی عربic ورڈ ہے تو لکھتے ہیں اس کو سین علیف سا میم آئین یہ اننون یہ ہو گیا سین علیف سا میم آئین یہ آئین آئین پہ کچھ نہیں یہ نون ہے نا تو یہ ہو گیا سامائین تو سنوا ہوگا آپ نے جب مشاعرہ یا کوئی محفل ہوتی ہے تو اس میں بولتے ہیں سامائین حضرات سے ہماری وزارش ہے یعنی سامائین بولتے ہیں یہاں پہ مطلب ہے سننے والے لوگ یعنی جو سن رہے ہیں سامنے بیٹھ کے ٹھیک ہے تو یہ بھی عربic ورڈ ہے اب اگلا بار ایک لگا لیتے ہیں جس کا مطلب آپ پہلے جانتے ہیں تو ورڈ ہے سامنا سینہ زورسہ میم اور نون اور علف اتنا تو سام ہوا تو میم کے بعد نون آیا اتنا نون اور نون پہ علف روڈ دیا تو یہ ہو گیا سامنا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ہندی کا ہی سامپ سین اور علف سا نون اور پے ٹھیک ہے سامپ ٹھیک اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ایک ورڈ ہے سائبان آپ نے بہت زیاد سنا ہوگا گانوں میں فلموں میں لیکھ سین اور علف اور یہ حمزہ لگا دیا ہے حمزہ لاتے ہیں آواز میں لشک کے لئے آئے گئے تو سائے یہاں پیارا آئے ہے نا یہ کر کے اب بے اور علف سائبہ اور یہ نون تو یہ ہو گیا سائبان یہ فارسی کا لبز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مکان کے آگے دھوپ سے یا بارش سے بچنے کے لئے بنایا گیا چھپر جیسے کوئی گھر ہے ٹھیک ہے گھر ہے تو اگر مان لی یہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ سائبان ہے یعنی کہ اس گھر کو روک بارش توفان یہ کہتا ہے نا سائبان یعنی سائے دار کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے گھر کی اسپاس ہے نا کھڑکی کے سامنے جو ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بنا چاہوں گا ایک اکلا ورڈ ہے سائے ٹھیک ہے اور یہ فارسی کا ورڈ ہے سائے اب ایسے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ سائے یہ ہندی کا سبت ہے لیکن ایسا نہیں ہے سین علیف اور یہ اور چھوٹی ہے اتنا چھوٹی ہے اتنا چھوٹی یہ ہے نا اگر میں اس کو الگ الگ کرنی تو سین پلس علیف پلس چھوٹی پلس ہے تو یہ سائے ہو گیا جس کو ہم ایسے آسے مطلب بھوٹ پریت وغیرہ یا ہمایت ہے نا یا صحبت کا اثر یعنی اس آدمی کے اوپر غلط لوگوں کا سائے پڑ گیا ہے یعنی کہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے کمپنی میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ورڈ کا یوز کرتے ہیں سوائس اب دیکھتے ہیں آگے اگلا ورڈ ہے سب ٹھیک ہے سب کا مطلب تو آپ پہلے سے جانتے ہیں ہندی شبد یہ سب یعنی کہ کل ہے نا آل اب ایک ورڈ ہے یوں نو گائز ٹھیک ہے ہندی ہندی کا نہیں ہے سوری یہ اس کا ہے فارسی کا ہے سین بے اور زے یہ ہو گیا سبز سبز فارسی کا ورڈ ہے سبز کا مطلب ہوتا ہے ہرا اور اسی سے بنا ہے سبزی کیونکہ سبزی ہری ہوتی ہے نا سے بے زے ٹھیک ہے پگڑ پودوں کو بھی سبز بولتے ہیں سبز اور چھوٹی لگا دیا تو یہ ہو گیا زی تو گائز یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے سبزی سبزی کا مطلب ٹھیک ہے جانتے ہیں آپ ترکاری بغیرہ جو ہوتی ہے جسے ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب اگلا ورڈ ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک ورڈ ہے فارسی کا ہی ہے سبق سین بے اور کاف یہ سین اور یہ بے اور یہ کاف سبق سبق کو ہندی میں بولتے ہیں پارٹ ٹھیک ہے اور انگلیش میں بولتے ہیں لیسن ٹھیک ہے نا تو یہ پریشن ورڈ ہے سبق اس کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں زیادہ ہارڈ بنی ہے اور یہ ویسے بھی بہت سارے پریشن اور اربک ورڈ اتنے زیادہ گھل ملے گئے ہیں انڈین کلچر میں کہ آپ اس کو الگ سمجھ نہیں سکتے اور میں تو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا تو کامی ہے ٹھیک ہے اب گائز آگے دیکھتے ہیں سپاہی سین پے اور الیف سی پا اور چھوٹی ہے اور یہ تو سپاہی یہ فارسی کا لفظ ہے سپاہی کا مطلب آپ جانتے ہیں پہلے سے یہ ہے نا پولیس کہلو فوجی کہلو وغیرہ یہ سب ٹھیک اس کے بعد ہے سپورد سپورد ایک فارسی ورڈ ہے دیکھتے ہیں اس کا مطلب سپیرے سپورد تو اس کا مطلب تو آپ جانتے ہیں سپورد یعنی کہتے ہیں ہم نے تمہارے تمہاری مال تمہارے سپورد کر دیا یعنی تمہارے حوالے کر دیا تمہارے ہاتھ میں دے دیا ٹھیک تو سوپنا سوپا ہوا اسے بولتے ہیں سپورد اس کے بعد فارسی اب ایک شبد ہے انگلیش کا ستمبر سین تے میم بے رے تو سین اور تے سی میم ستم بے اور رے ستمبر ٹھیک ہے جسے ہم انگلیش میں سپٹمبا بولتے ہیں سپٹمبا ٹھیک ہے تو یہ ستمبر میں نے لکھ دکھائے آپ کو قائز امید ہے یہ بہت اچھا لگا ہوگا دیکھنے کے بعد اس کے بعد اگلا ورڈ ہم لکھتے ہیں سین کا پریغو کرتے ہوئے ستم ستم سنسکرٹ ورڈ ہے ستم سین تے اور میم ستم ٹھیک ہے ستم کا مطلب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے ظلم جو کہ عربic ورڈ ہے ستم جو کہ ہندی یا سنسکرٹ پریشن لے کر تو ستم زریفی کا مطلب میں بتاؤں گا لکھ دیتا ہوں پہلے میں ستم تو ایسی لکھیں گے اور زریفی یہ چھوٹی یہ ملا دیا اس میں زوئی کا یہ لے دیا تو یہاں پہ زوئی یوز کیا گیا تو یہ ستم زریفی ہے ستم زریفی کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ ظلم میں جب کوئی ہدا ظلم کرتا ہے ظلم میں مزاق کا پہلو نکال یا مزاق مزاق میں ظلم کرنا اسے بولتے ستم زریفی اس کے بعد سجاوٹ سنسکرٹ کا ورڈ ہے سجاوٹ سجاوٹ کو جانتے ہیں آپ ٹھیک ہے کوئی ڈیکوریشن جسے بولتے ہیں ہم انگلیش میں اس کے بعد ہے ایک عربی کا ورڈ سجدہ سجدہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس سجدہ کا مطلب ہوتا ہے ماتھا ٹیک نا ہے سجدہ جو عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے سامنے سر جھکانا یا نماز کے وقت سجدہ کرنا اس کے بعد سچ ایک ہندی کا ورڈ ہے سچ تو دیکھ کیسے لکھتے ہیں اس کو سین چے بس سچ ہے نا اس کو ستے بھی بولتے ہیں ہندی میں سچ بھی بولتے ہیں ٹھیک اور اردو میں اگر آپ آئیں تو اس بولتے حق ٹھیک اس کے بعد ایک ورڈ ہے تو اس کے اوپر بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں میں آپ کو اردو میں دو طرح کے ورڈ ہیں جو سہر ہوتے ہیں ایک سہر ہوتا ہے تو زبر آتا ہے سہر کا مطلب ٹھیک ہے یہ سہر یعنی زیر آجائے گا سہر کا مطلب ہوتا ہے جادو ٹھیک ہے جادو ٹونا یہ سب تو سہر دو ہیں یعنی سین ہے رے یہ سہر ہے اور یہ سین ہے رے یہ زیر ہے سہر زبر والا ہے سہر اس کو سہر بولیں گے سہر مطلب جادو سہر مطلب صبح سگائس دیکھتے ہیں آگے اسی سے ملتا جلتا ہے ایک ورڈ سہر بیان سہر بے اور یہ اور الف اور نون اتنا بیان ہوا اتنا سہر ہوا ٹھیک ہے سہر بیان سہر بیان کا مطلب یہاں پہ ہو گیا جس کی تقریر میں اثر ہو یعنی کہ سہر کا مطلب تو جادو ہوتا یعنی لوگ اٹریکشن اس کے اوپر کریں تو یہ ہے گائز ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ورڈ ہے فارسی کا سخت سین خیت سخت تو یہ وہ ورڈ ہیں فارسی کے جو ہندوستان کی لینگویج میں رچ اور بس گئے ہیں سخت کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کٹھور ہوتا ہے یا بہت کٹھن بھی ہوتا ہے نا اور بھی اس کے بہت سی میننگ ہیں بہرحال سین کا اس میں یوز ہے شروع میں تو ہم اس لئے لکھ رہے ہیں اور اسی ورڈ سے ملتا جلتا ہے سخت گھڑیاں سین خیتے سخت گھڑیاں کا مطلب میں آپ بتانا چاہوں گا گائز یوگ یا گاف دو چشمی گھ 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 چندرم بندی اس کو نون بندی کیا جاتا ہے نا نا کے لئے نا کے لئے نا نون ہوتا ہے لیکن اس نون میں کیا ہوتا ہے پوائنٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہے اور یہ نون گھ ہوتا اس میں پوائنٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ آنکی بندی یا ماترہ کی یوز میں کیا جاتا ہے سخت گھڑیاں مسیمت کا زمانہ اس کے بعد سر بازار سین رے یہ بھی فارسی ورڈ ہے سر بازار بازار بھی فارسی ہے سر بھی فارسی ہے سر بازار کا مطلب آپ جانتے بھی ہیں سب کے سام میں یا بازار میں کھولے عام تو اب ایک ورڈ ہے اس کا مطلب بتاتا ہوں سراب سین سے سراب ہے لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہے سر میں لکھنی والا تھا سراب سین اور رے اور بے یہ ہو گیا ہاں زبر ضرور ہوگا سین پہ بھی زبر ہوگا رے بھی بزر ہوگا بے پہ کچھ نہیں ہوگا تو اس سراب کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریگستان والے علاقوں میں ریگستانی جگہوں پہ ریتلی زمین کی وہ جگہ جہاں پانی کا دھوکہ ہوتا ہے مراج جسے بولتے ہیں جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں یہ سراب کے لئے انگلیش میں اب ایک ورڈ ہے فارسی کا لکھتے ہیں سین رے اور خے اور چھٹی یہ سرخی سرخی فارسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس سرخی کا اردو میں بہت زیادہ یوز کرنے کے ویعت ہندی میں بھی یوز ہوتا ہے سرخی کے مطلب ہوتا ہے لالی یا لال رنگ لال رنگت کا یا مضمون مضمون یعنی ٹوپک کہتے ہیں نا بہت بڑی سرخی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو مطلب وہ ٹوپک ٹھیک نیوز بغرا میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا تھا اس فارسی والے شبد کو اب ایک ورڈ ہے فارسی کا سرسری سرسری کا مطلب میں آپ بتانا چاہوں گا پہلے میں لکھ دیتا ہوں سرسری کیسے لکھتے ہیں دیکھئے سین رے سر سین رے اور چھوٹی یہ تو یہ ہو گیا سرسری ٹھیک ہے نا اور اس سرسری کا مطلب یہی ہے کہ بے سوچ سنجھ کہتا سرسری نگا ڈالو یعنی کہ پھٹا پھٹ دیکھ لو ایک بار اب سرکہ ایک فارسی کا ورڈ ہے سین رے اور کاف سرکہ 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 سیپ کا سرکہ یہ سب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پہلے سی تو گائز اس سرکہ کا مطلب ہوتا ہے گوڑ یا گنے یا انگور کا شیرہ شیرہ بولتے ہیں نا اس کا جو مطلب میٹھاس اور پانی کا جو ہوتا ہے نا اس کا جو گلا کے سڑھا کے جیسے بھی شیرہ جسے سڑھا کر خمیر اٹھا لیتے ہیں ہے نا تو سمجھ سکتے ہیں گائز یہ سب چیزیں ہیں سمجھ نا والی دیکھ نا والی اگلا ورڈ ہم آپ بتاتے ہیں سزا یاب یہ بھی فارسی ورڈ ہے تو پہلے سزا لکھتے ہیں سین زے اور علف سزا یاب یہ اور علف یا اور بے تو یہ ہو گیا گائز سزا یاب سزا یاب کا مطلب یہی کہ سزا پانے والا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ورڈ ہے فارسی سے لیا گیا ہے سفارش سین فے اور علف سفار رے اور شین سفارش سفارش کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ وسیلہ ہے نا وسیلہ یا کسی کے حق میں کلمہ خیر یعنی کسی کے اچھ اچھائی کی بات کرنا یا کسی کی پیاروی گنا اس طریقے سے یا سہارا بننا سمجھ رہے ہیں تو یہ سفارش ہوتا ہے تو وائس اب دیکھتے ہیں آگے اگلا ورڈ ہمارے پاس سکندر یہ بھی فارسی کا ورڈ سین کاف نون ڈال سکند اور سکندر سکندر کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور یونانی یعنی گریز کا بادشاہ تھا یا خوش نصیب کتابی طور پر بولتے ہیں خوش نصیب اشارے میں بولتے ہیں سکندر تم سکندر آدمی تم خوش نصیب آدمی تم سب ملا ہو آئے کیونکہ کہنے کے مطابق بھلے سکندر بہت جلی مر گیا تھا جو بادشاہ تھا لیکن اس نے دنیا پہ حکومت کری ہوئی تھی یعنی اس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ٹوپتا تھا یعنی بہت زیادہ ملک اس کے انڈر میں آتے تھے سگائز لیکن وہ مر جل گیا تھا اب اگلا word ہے ہندی کا سگند تو اس کو لکھتے ہیں سین سین پیش سو اور گاف کے لئے یہ بنا دیا اور نون کے لئے یہ بنا دیا پھر دال ابھی تو فیلال ہوا ہے سگند لیکن ہمیں کیا لکھنا ہے سگند تو دھا کے لئے دال اور دو چشمی آپ جانتے ہیں دھا دال دو چشمی لگاتے ہیں تو اسی لئے سگند یہ ہو گیا سگند کا مطلب ہوتا ہے گائز مہک یا خوشبو ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد گائز ہم دیکھتے ہیں ایک لیٹر آربک سے لے گیا ہے سلام سین لام علیف میم ٹھیک ہے دیکھئے رائٹنگ اور کمپیوٹر کے رائٹنگ میں کتنا فرق آجاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو گائز یہ سلام اور سلام کا مطلب ہوتا ہے سلام یا پھر آداب سلام یا گریٹنگ کرتے ہیں وہی والا اب گائز دیکھتے ہیں اگلا ورڈ سلسلہ سین لام پھر سین لام چھوٹی ہے تو یہ سلسلہ جو ورڈ ہے گائز یہ ہے اربک کا مطلب ہوتا ہے زنجیر ہے نا وہی سکڑ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتار یعنی لائن جو ہوتی ہے یا لڑی یا خاندان نسل ترتیب ترتیب بھی order جسے بولتے ہیں order میں سلسلے میں لگاؤ یا order میں لگاؤ یا تعلق سلسلے وار اسی سے ورڈ بنا سلسلے وار سلسلے وار کیسے لکھتے میں آپ بتانا چاہوں گا یہی سلسلہ لکھ کے وار اور لگا دو تو یہ ہوگیا سلسلے وار سلسلے وار یعنی ترتیب کے مطابق یعنی order میں ہے نا اب دیکھتے ہیں آگی پیش پلٹ کر ارب ایک ورڈ لیا گیا ہے اردو میں دیکھ سین لام یہ اور کاف اور چھوٹی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سمہات کے بعد لکھتے ہیں اگلا ورڈ ارب کا ہے سن یہ بہت زیادہ یوز کیا آیا سن 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 دو ہزار بیس تو اس طریقے سے سن کا مطلب ارب کا مطلب ہوتا ہے عمر عمر یا سال ٹھیک تو گائز اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ ارب سہی ہے یہ بھی یوس یا تھا انڈین کلچر میں سین نون ڈال سند سند کا مطلب تو بہت سے لوگ جانتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کاغذات ہے نا جو پڑھائے لکھائی کاغذ ہوتے ہیں یا دستاویز یا بھروسے کی بات یا قابل اعتبار ہے نا کہتے نا کیا سند ہے اس کی تم جو بول لے اس کی سند کیا یعنی کہ اس کی اس کے قابل اعتبار اس کو کیسے مانا یا یا اس کے کیا پروف ثبوت ہے نا سمجھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں بولی جاتی ہیں اور گائز میں آپ کو بتانا چاہوں گا سرور تو سین رے سر واؤ رے زبر ور سرور جو ہے سرور کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا سردار یہ جہاں تک میں سمجھ پارجن ورڈ ہے نا اور ایک ورڈ اور ہے ٹھیک ہے سرور سین پیش سو رے واؤ پیش رو اور رے خالی تو یہ ورڈ سماؤ آپ نے تیرا 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 سرور ہے نا پیش پیش ایک وہ ہے سرور اس میں میں یہ بتایا تھا سرور اور سرور 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 کا مطلب ہے خمار خوشی یا ہلکا نشا تو یعنی کہ تیرا مجھے تیرا تیرا نشا ہو گیا ہے سرور ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے نیکسٹ کیا ورڈ ہے سنگ دل سین نون گاف سنگ دال لامزر دل یہ فارسی کا ورڈ ہے یعنی بے رہم آدمی کو سنگ دل بولتے ہیں سناؤ آپ نے سنگ دل سنم یعنی بے رہم آشک یا چسم بے رہم محبوب یا جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ پویٹری میں یوز کیا تھا یا فلم یا گان میں ٹھیک ہے اب گاز دیکھتے ہیں سنگ تو سین نون گاف یہ اور پھر نون یہ ورڈ ہے سنگ تو گائس میں صرف لیٹر لکھنا نہیں سکھاتا ہوں میں ساتھ ساتھ ورڈ میننگ بھی بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا آٹھ سو نو سو سال مسلم رولرز نے حکومت کی تو کوئی فارس سے آیا ہے یعنی کوئی ایران سائٹ سے آیا ہے یا فر کوئی عرب سائٹ سے مطلب ان کا لینگویج ویسی ہوگی اور ویسے بھی جو مسلم ہوتا ہے اس کی لینگویج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی اسلام لینگویج اس کی وہ عرب ہوتی ہے کیونکہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس لیے اب میرا جو کہنے کا مطلب ہے تو آپ دیکھتے بھی ہیں میں جتنی ویڈیو ہم سنگین ہو گیا تو سنگین کا مطلب ہوتا ہے انتہا یعنی بہت سیویرلی کڑک اور اسی ورڈ سے بنا ہے سنگین سے سنگین جرم ٹھیک ہے تو سنگین جرم کا مطلب میں آپ بتانا چاہوں گا یعنی کہ جو سخت سزا کے قابل ہو سے بولتے سنگین جرم یعنی سین واؤ الیف اور لام سوال تو آپ سمجھ سکتے ہیں سوال جو ویڈ ہے عرب سے لیا گیا ہے اور اس کو ہندی میں پریشن بولتے ہیں ٹھیک سوال کے کئی میننگ ہے پوچھنا مانگ یا گزارش کرنا ٹھیک اور ایک ورڈ ہے سوگ ٹھیک ہے تو سین واؤ گاف سوگ جو کہ فارسی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ماتم ہے نا اس کے بعد گائز ایک ورڈ اور ہے فارسی سے سین ہے اور یہ صحیح تو گائز صحیح فارسی کا ورڈ ہے یا اردو میں اس کو بولتے ہیں جیسے کہ ٹھیک یا قبول یا منظور اس کے کئی میننگ ہے تو میں نے بھی بتا ہے آپ کو اس کے بات ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا ایک 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 سین میں بولی ووڈ میں اس کا نام ہے سیف علی خان تو اسی کے نام سے سین سے شروع رہا 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 جو لفظ یا الفاظ بتا رہے شروع میں سین کیسی یوز کرتے تو اس میں اس کا رہا سیف میں سیف لکھتا ہوں پہلے میں سین یہ اور فے تو یہ کا دو نکتہ فے یہ ہوگیا سیف اور وڈ سیف جو ہے سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار ٹھیک ہے تو اردو میں اس کا یوز کیا آیتا ہے سیف کو تلوار دوسرے طریقے سے کرتے ہیں دیکھئے گائز اب تک جو سبھی ورڈز بتائیں میں نے سین کا یوز شروع میں کیسے یوز کرتے ہیں جب ہم اردو میں لبز لکھتے ہیں یا الفاظ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں سین یعنی جو لیٹر سین ہے یا یہ کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے اس لیٹر کو ہم سین کا یوز بیچ میں یعنی کسی لبز کو لکھیں گے تو اس کو بیچ میں لکھتے ہیں اس کو بتاتے ہیں آپ کو ٹھیک اور چلیے پھر شروع کرتے ہیں اور ایک ہندی کا ورڈ ہندی سے لے لیتے ہیں کاف سین کاف کسک کسک یعنی تکلیف یا بیچینی کسک بیچینی میں یوز ہوگا تو یہاں پہ سین جو میڈل میں یعنی بیچ میں یوز کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے یوز کرتے ہیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے جنہوں قسم اربیق سے لیا گیا ہے کاف سین میم ٹھیک ہے قسم یعنی بسم کر دینا نیج تو نابود کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ورڈ ہے جنہوں ادھر لکھتے ہیں سسکی تو سین پھر سین کاف اور یہ سسکی سسکی یعنی کہ سسکی یعنی کہ بہت کھل کے نہیں رو نا ہلکی سسک سسک رونے کو بولتے سسکی نکل گئی میں سین یہاں پہ بیچ میں شروع آیا ہے آ آ کے لئے مد لکھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے آ یعنی کہ آپ کو ہندی والا بڑا آ کی ضرورت پڑھے گی تو مد لگا دو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کسوٹی ٹھیک ہے یہ بھی سنسکریت ورڈ کسوٹی ٹھیک کسوٹی یعنی چانچنا پرخنا یہ تو اس کا اس کے بعد کیسے آگر لکھنا ہو تو کاف یہ یہ ہو گیا یہ دو نکتہ دی نیچے اور سین اور یہ یہ ہو گیا کسوٹی ٹھیک ہے تو کیسے میں بھی سین کا بیچ میں یوز کر سکھایا ہے اب آپ گائز ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کسرت کیسے لگتے ہیں دیکھ کاف سین رے اور دے یہ گائز ہو گیا کسرت ٹھیک ہے اس کے ایک بات گائز ایک کسرت یہ والا بھی ہوتا ہے تو اس کسرت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہے یا بہت تعداد میں ٹھیک ہے اس کے بات گائز میں آپ بتانا چاہوں گا تو یہ سی والا کسرت ہے اس کا مطلب ہوتا زیادہ یہ سین والا ہے کسرت اس کے میننگ وہی ہوتا ہے اٹھک بیٹھک ہے نا اور ایکسرسائز وغیرہ اس کے بات گائز ایک ورڈ ہندی کا کسطوری تو سین کا یوز کر کے بیچ میں دکھاتے ہیں اس لئے ہم نے لیا ہے تو کس تے واو کسطور رے یزر ری تو ہے تو اس کو اردو میں یا ہندی میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن یہ ورڈ ہے نا اس طرح سے لکھا جاتا ہے جس میں سین کا یوز ہم نے بیچ میر کر کے دکھا آئے ٹھیک اب گائز اگلا ورڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ گائیڈ ہے باکسر بے اور با گاف یہ سین و گیسو جو کہ اس کا مطلب وہی ہے یار ہے نا بال وغیرہ ٹھیک اس کی بات کائز ایک ورڈ ہے گستاخ گاف سین تے اور خے گستاخ وہی فارشی ورڈ ہے یہ انگلیش ورڈ تھا باکسر گستاخ ٹھیک ہے گستاخ کے میننگ ہے بے بے شرم ٹھیک جو لحاظ نہیں کرتا ہے سامنے والوں گا یا بڑے بڑوں گا ٹھیک ہے اس کے بات کائز میں آپ بتانا چاہوں گا اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ہے نا ٹھیک عربی کا ہے لام زلی سین اور لسان ٹھیک ہے تو لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان اس کے بات لسی جو ہندوستانی زبان ہے ہندوستانی زبان تو یہ سب ہی ہیں جو بھی عربی فارسی بولی آتی یہ بھی ہندوستانی کلچر میں آتا ہے لیکن یہ ہندی کا یا پنجابی میں اس کا یوز کرتے ہیں لسی ہے نا ایسا معنی ہے پنجابی بہت لسی پیتے ہیں ان کا گلاس فارسی کا مسافر تو میم سین علیف مسا فے ریزر فر بہت سے لوگ پھر بولتے ہیں مسافر یہ پھر نہیں ہے فا کے لئے اردو میں پی دو چشمی بناتے ہیں جو کہ ہندی میں فا ہوتا ہے پہلے سے لیکن ہندی میں فے نہیں ہوتا فا ساؤن نہیں ہوتا فا تو فا مسافر مسافر یعنی ہندی بولتے ہیں اس کو یاتری اگلا ورڈ مسالہ 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 اسے لکھ سکتے ہیں اردو میں لیکن اصل ورڈ اربک میم سوا الیف لام اور ہی یہ ہوتا ہے مسالہ اصل ورڈ عربی مسالہ 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 بنا دیا ہے اردو میں ٹھیک اب ایک ورڈ فارسی کا بہت زیادہ یوز کیا ہندی میں بھی میم سین اور مست ہے نا مست سو کیسے بھی لکھ سکتے ہیں مست کا مطلب وہی ہے مست رہنا خوش رہنا اپنی مگن میں رہنا ٹھیک قاف لام اس میں بے نہیں ہے یہاں پہ بے ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ تو مستقل کا مطلب ہوتا ہے مستقل کا مطلب ہوتا مضبوط یا بک ورڈ ہے مضبوط یا ہمیشہ ٹھیک اب اس کے بعد میں آپ بتانا چاہوں گا اگلا ورڈ ہے مصند میم سین نون میم سین مس 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 نون دال مس نون دال مسند یعنی ایسے لکھ رہے ہیں مسند مسند کا مطلب ہوتا ہے میں آپ بتانا چاہوں گا یہ اربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا تخت یا تکیہ لگا بیٹھنے کی جگہ اسے بولتے مسند بات چاہ پہلے بہت بیٹھتے تھے اس طریقے سے آپ سکتے ہیں اگلا ورڈ ہے جنہوں اربی کا ہی ہے تو ایک ریلیجن بھی ہے مسلم شب اربی سے لیا گیا ہے اور اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں غردو میں ٹھیک ہے اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ اربی ہم نہیں بولتے لیکن جیسے انسان ہے ال انسان ہے نا یا ال کرسی کرسی یون اس طریقے سے یون لگا دیتے ہیں یا یا ال لگا دیتے ہیں ونہ اربی بھی اربی کے الفاظ ہمارے انڈین کلچر میں بہت زیادہ پا جاتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اگلہ ورڈ کیا ہے ایک ورڈ ہے میم سین لام اور چھوٹی ہے مسئلہ مسئلہ کا کئی میننگ ہے یہ اربی ورڈ ہے جس کا مطلع ہوتا یا تو سوال یعنی پرشن یا پھر مسئلہ ہوتا ہے دینی قانون یعنی کہ دینی بات ہوتی مسئلہ بولتے مسئلے کو تو یہاں مسئلہ 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 بولتے آج دور میں ٹھیک ہے جو ورڈ اس کا ہے مسئلہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ ہو گیا مسئلہ ہو گئی اس طرح سے ایسا بولا جاتا ہے مسجد بہت سناؤ اپنے میم سین جیم اور دال مسئلہ مسئلہ لکھتے ہیں اور مسجد بھی اربک ورڈ ہے ایک اگلا ورڈ ہے فارسی کا رے علف سین اور تے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے راستہ پریجن ورڈ ہے یہ اب اگلا ورڈ ہے جس کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں کینسل کینسل تو دیکھئی منسوخ بولتے ہیں اسے میم نون سین واؤ اور خی منسوخ ٹھیک ہے منسوخ یعنی رد کیا گیا ٹھیک اربک ورڈ ہے یہ بہت آسان ہے یاد بھی ہو جاتا ہے بہت جلدی اب گائز دیکھتے ہیں جیسے کہ موسم ہے نا یہ کون سا ورڈ ہے میم سین اور سین میم اور سم موسم سو گائز پیش لگے چاہے پیش لگاؤ زبر زیر پیش لگاؤ چاہے مت لگاؤ تو موسم موسم بھی اربک ورڈ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت سو لوگ جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یہ تو وہ ہی جانے اب گائز ایک ورڈ ہے مسلسل کہتے نا کا مطلب ہوتا ہے لگاؤ کنٹینیوز ٹھیک ہے اس کے بات کھا ہے اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت زیادہ اچھے سے اگلا ورڈ ہے اسکول الف زیر ای سین اور کاف اور واؤ اور لام اسکول ٹھیک ہے اسکول جو کہ انگلیش ورڈ ہے اور ہم نے یہاں پہ سین کو بیچ میں کیسے پریوک کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں وہ ہم نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے اسکول یا سین ایسے لکھ لیں یہ کی بات ہے اب میں آپ بتانا چاہوں گا ہمارا کیا ہے اسکول کو عربik میں کیا بولتا میں بتاتا ہوں میم دال ری سین چھوٹی ہے مدرسہ یعنی اسکول کو عربik میں مدرسہ بولتے ہیں اور سین کا بیچ میں یوز کرنے کے لئے میں ایک ورڈ لکھتا ہوں اسکول اسی سین اس سین یہ تجدید ہے اس کو بولتے ہیں تجدید اور کسی سین پر لگایا تو اس سین کو ہم دو بار ایک پریشن ورڈ ہے پریشن یعنی فارسی کا بے سین تے رے بستر بستر کا مطلب بچھونا یا فرش اس کے بات ہوں گا ہندی کا ورڈ ہے بسند بے سین نون اور تے بسند ہے نا فلموں میں اس کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں اس کا فارسی اب گائز آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے ٹھیک ہے تو دیکھئے بسند کے بعد آتا ہے ایک ورڈ اربیق بسات بے سین علف بسا توی یہ بسات ٹھیک ہے بسات کا مطلب ہوتا ہمت حوصلہ ہے نا اور سرمایہ سرمایہ بولتے ہیں اسیٹس کو ٹھیک اور بستر بھی انہوں نے بولا ہے پتہ نہیں بستر ہے کیسے ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں ایک ورڈ پسند جو فالسی ورڈ ہے پسند کو آپ جانتے ہیں یعنی کسی کو پسند کرنا یا لائک کرنا ٹھیک ہے ہے نا اور اردو میں اس کا میننگ ہے خواہش یا انتخاب یعنی چننا ٹھیک ہے پسند کرنا چننا اب ایک ورڈ ہے جنہوں فالسی کا ہی پے سین اور تے پست اس کو پڑھیں گے پست پست کا مطلب ہوتا ہے نیچا یا زلیل یا کمینہ کیا تے سین لام یہ اور مین سو گائز تسلیم یا ورڈ ہے اس کا میننگ ہے مان یا سپورد کرنا ٹھیک ہے یعنی کہتے ہیں نا ہم نے تمہاری گاڑی کی چاوی تمہارے سپورد کر دی ہے تو یہ اس طریقے سے اب اس کے بعد گائز تسلسل ایک ورڈ ہے یہ بھی البک سے لیا گیا دیکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں تی سین لام پھر سین پھر لام یہ تسل پھر سین اور لام پھر سل تو گائز تسلسل کا مطلب ہوتا ہے سلسل یا لڑی یا لگ تار مسلسل اور تسلسل لگ بگ سے مان کے چل یہ میننگ میں اس کے بعد اگلا ورڈ ہے تسکین تی سین کاف یہ اور نون ٹھیک ہے دو نکتے ہیں تے کے سین تس کاف یہ زر کی اور نون تو تسکین ٹھیک ہے اور ساری گائز دکھانے آپ کو تے اور سے تس کاف یہ زر کی اور نون تسکین تو تسکین کا مطلب ہوتا ہے گائز میں آپ کو بتانا شاہوں گا دلاسہ یا آرام دینا یا تسلی ٹھیک ہے اس کے بعد گائز اربک کا ہی ورڈ ہے تسبیح تسبیح ہے نا تو لکھتے ہیں اس کو تے سین بے اور یہ اور ہے تس یعنی یہ تے کا ہے اتنا تے اور بے اور اس یہ کو یہاں لکھتے ہیں ہے نا تسبیح تسبیح کا مطلب دانوں کی مالا جو مالا ہوتی ہیں دانیں ہوتے ہیں اس کو گنتے ہیں یا اس کو گنگن کے پڑھتے ہیں کچھ یا اللہ اللہ کہنا تسبیح کا مطلب ہوتا ہے یا ورد کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز سین کا یوز کرتے ہم بتا رہے ہیں آپ کو تے سین تیس اچھا یہاں سین کا ہم نے لاست میں یوز کر دیا ہے کوئی دکھتے نہیں ہے تیس کا مطلب ہوتا ہے کسک ہے نا اس کے بعد میں آپ کو ہوتا ہوں گا تس سی مس کیسے لکھتے ہیں تو تیس سین سین بڑھئی س اور میم سین مس تو اس کا مطلب ہے اور میم اس کو ہندی بولتے ہیں شریر اور یہ لکھا ہے جسم جیم سین میم جسم ٹھیک ہے تو فلموں میں اس کا پریغ بہت زیادہ ہوتا ہے فلموں میں اردو تو آپ جانتے ہی ہیں جسم یعنی فلم کا نام بھی رہا ہو شاید سو گائز ہم دیکھتے ہیں اگلے ورڈ ہمارے پاس ایک ورڈ فارسی کا چست چے سین اور تے یہ ہے چست چست کا مطلب آپ جانتے ہیں پہلے سے پھرتیلہ یا چالا ٹھیک ہے اس کے بات ہمارے پاس حساب یہ عربک ورڈ ہے سین علیف اور بے تو سین کا بیچ میں کیا ہے یہاں پہ بیچ میں کیا اس حساب کا مطلب ہوتا ہے گنتی یا بس یہی مطلب ہے اس کا حساب کہتا ہے حساب کتاب تو حساب بھی عربک ورڈ ہے کتاب بھی عربک ورڈ ہے تو اسی لئے بولتے ہیں لیکن یہ ہندی میں اتنی اچھے جل مل گل گیا ہے کہ ہم الگ نہیں سکتے ٹھیک کوئی حساب لکھتے ہیں حساب دال سین اور تے اور و تو اور حساب دستور حساب دستور کا مطلب ہوتا ہے رواج کے مطابق یہ بھی عربک ورڈ ہے اگلا عربک ورڈ عرب سے لیا گیا ہے حساب حساب کا مطلب ہوتا ہے جلن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بہت لوگ جانتے بہت اور تے اس کا میننگ بہت خوصورت ہے تو دیکھئے حساب جو ہے عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس حساب کسی چیز کے نہیں ملنے کا افسوس اسی کو بولتے حساب کتنی حساب ہے ہمیں تم کو پانے کی تو وہی چیز یہاں پہ بولنے کوشش کی شاعر نے جہاں بھی اس گانے کا یوز کیا گیا ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ورڈ ہے عربک سے لیا گیا حسین تو حسین اور نون حسین ٹھیک ہے تو فلموں میں اس کا بہت زیادہ پریغ ہوتا ہے کیونکہ فلموں میں ایسی لینگویج بولنا چاہتے ہیں لوگ جو کے دلوں پر اثر کر جائے یا بلکل اٹریکشن ہو اور سننے میں مزہ آئے اور اچھا لگے تو یہ وہی ورڈ ہے حسین ہے نا حسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہے نا تو یہ عربک کا ورڈ ہے جو کہ اردو میں آیا ہے اردو میں بہت بے ساختہ بولتے اس کو اس کے بعد ایک ورڈ ہے اردو کا خسارہ خی سین علف رے اور چھوٹی ہے خسارہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان ہونا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں ورڈ اب فارسی کا خسطہ خی سین تے اور چھوٹی ہے خسطہ کا مطلب ہوتا ہے بدھال یا مفلس یا زخمی خسطہ کا مطلب بدھال مفلس یا زخمی اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے اردو میں لیا جاتا ہے خسرہ خی سین اور رے اور چھوٹی ہے خسرہ خسرہ جو ہے قانون کے اس میں کاغذوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اس کا میننگ ہے گاؤں کے کھیتوں کی فہرست فہرست بولتے لسٹ یا پھر بچوں میں ایک دانے والی بیماری یعنی بچوں میں جو بیماری ہوتی دانے نگلتے ہیں اسے بولتے خسرہ یا پھر گاؤں کے کھیتوں کی فہرست اس کے بعد ایک ورڈ ہے اردو میں فارسی سے وہی جو آپ بات روم میں جاتے ہیں بار بار واش روم میں سمجھ رہے ہیں بتانے نہیں چاہوں گا میں سمجھ سمجھ دار ہو لیڈی اب اس کے بعد ایک ورڈ ہے گائز دستا ویز ٹھیک ہے تو یہ بھی وہی سے لیا گیا ہے پریجن سے دال سین اور تے یہ ہو گیا دستا دستے پاک دستے پاک دستے پاک کا مطلب ہوتا ہے گائز تولیہ یا رومال دیکھیں کتنا پیارا ورڈ ہے تولیہ یا رومال نہ کہیں اگر آپ دستے پاک بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ورڈ ہے چیمٹے کیلئے چیمٹا ہوتا نا یوں کر کے جسے روٹی پکڑتے ہیں آگ میں ڈالتے ہیں تو چیمٹا چیمٹے کو اردو میں اور کس طرح سے خوبصورت نام سے پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ دال سین تے پے نون پے نون الف اور چھوٹی ہے تو یہ ہو گیا گائز دست پناہ دست پناہ دست پناہ کو چمٹا بولتے ہیں جسے روٹی بغیرہ چولے میں ڈال گیا کہیں بھی روٹی بغیرہ پلٹتے ہیں ٹھیک اس کے بعد دست پناہ کے بعد دست رس تو یہ رس رس دست رس رس دست رس 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 اس کی دست رس بہت ہے اور قابلیت کو بھی دست رس بولتے ہیں یا مہارت کو ٹھیک ہے اس کے بعد گائز اگلا وائٹ ہے دست گیر دال سین تے گاف یہ رے گاف یہ رے گیر اتنا گیر ہوا اتنا دست ہوا تو دست گیر کا مطلب ہوتا ہے گائز مددگار مددگار ہیلپر ٹھیک ہے اس کے بات گائز میں اگلا وائٹ آپ کو بتانا چاہوں گا دال سین تے وائو اور رے دست 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 کا مطلب گائز میں آپ بتانا چاہوں گا دست 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 یا طریقہ ہے نا یا قائدہ قانون یہ سب دست 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 گیر اگلا دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے تو یہ ہو گیا رس بھری تو اس رس بھری کا مطلب وہی ہے رس دار ہونا ٹھیک ہے اب پیچ پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا رسالہ جس کو انگلیش ہم بولتے میکزین تو لکھتے ہیں ری زر سین عرف سا اللام اور چھوٹی ہے رسالہ کا مطلب ہوتا ہے گائز میکزین اس کے بعد اگلا ورڈ ہم آپ کے لئے لائے ہیں مطلب لکھنا چاہیں گے رستم جو پرزین ورڈ ہے اس کا فلم میں یوز کیا جاتا بہت زیادہ رے سین تے امیم رستم ٹھیک ہے رستم کا مطلب رستم ایسے چاہے ایسے لکھ 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 اپنی اپنی ریڈن کا فرق ہے بس رستم کا مطلب ہوتا ہے بہادور یا پہلوان ٹھیک ہے ایک ورڈ ہے جنہوں رسم ہے نا یہی پریشن ہے رے سین میم کہتے ہیں نا یہ رسم بہت پرانی ہے ہمارے تو گائیس رسم جو ہوتا ہے سوری پریشن نہیں پریشن نہیں یہ عرب ورڈ ہے رسم تو رسم کا مطلب ہوتا ہے قانون رواج تحریر تنخواہ ٹھیک ہے یہ سب اس کے میننگ میں آتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں آپ کائز اگلا ورڈ ہے رسوہ رے سین واو اور رسوہ ٹھیک ہے یہ فارسی ورڈ ہے جو کے اردو میں بولا آتا ہے تو رسوہ کا مطلب ہوتا ہے بے زیت یا زلی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ایسے لکھتے ہیں اس کو ٹھیک میں آپ پتہ نہ چاہوں گا بہت زیادہ خوشی کے ساتھ رسوخ رے پہ شروع سین واو رسو اور خے تو رسوخ مضبوطی یا رسائی یعنی کہ ریج کہتے نا اس کا بہت رسوخ ہے بڑے لوگوں میں یعنی کہ اس کی پہ ہے ٹھیک اب ایک ورڈ ہے پریشن ورڈ ہے اس کا میننگ میں آپ کو بتاؤ گا پہلے لکھ لیتا رے سین یہ دال یہ ورڈ رسید پریشن ہے یعنی فارسی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہیں رسیپٹ انگلیش میں ٹھیک ہے اگلا ورڈ ہے شکست شین کاف سین اور تے یہ ہو گیا شکست شکست ورڈ جس کا مطلب فارسی میں جس کا مطلب ہے ہار یا مات ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ورڈ میں آپ کو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شاش یعنی کہ دیکھتے ہیں اس کا میننگ پہلے شاس لکھتے ہیں شاس شین علیوزبر شاہ اور شاس یعنی کہ پہچاننے والا یا تمیز کرنے والا شناس ہو شناس ہو شین نون علف شناس ٹھیک شناس یعنی پہچاننے والا یا تمیز کرنے والا تو یہ بھی فارسی ورڈ ہے اگلا ہے اربک ورڈ اس کا مطلب میں بتاؤں گا پہلے لکھیں اس کو اسکری آئین سین کاف ریز ری تو گائز یہ ہے اسکری اسکری کا مطلب ہوتا ہے سپاہی تو یہ اربک ورڈ ہے اگلا ورڈ وہ بھی اربک ہے اس کو لکھتے ہیں غین سین لام غسل غسل مطلب نھانا اسنان کرنا ٹھیک ہے یہ بات آپ پہلے جانتے بھی ہیں بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں اب اگلا ورڈ ہے فساد سین کا یوز ہم بیچ میں کر دکھاتے ہیں فساد یہ اربک سے لیا گیا ہے فساد کا مطلب ہوتا ہے مخالفت سے فساد بن جاتا ہے اس کے بعد ایک ورڈ ہے اربک کا قسم سوگن یہ تم نے بتا دیا اگلا ورڈ ہے قسم تو کاف سین میم قسم قسم کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ طریقہ یا پھر ٹائپ کس قسم کے آدمی ہوتوں یعنی کس ٹائپ کے آدمی ہوتوں تو وہ اس کا یوز کیا تاہی یہ اردو کا ورڈ بولتے ہیں جو کہ اردو میں کہا سا آیا اربک سے آیا ٹھیک اس کے پاس اگلا ورڈ ہے قسم جس کا مطلب میں نے بتا دیا نصیب اربک ورڈ ہے یہ بھی یا تقدیر ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو سین کا لاسٹ میں کیسے لکھا جائے گا دیکھ بہت سارے ورڈ ہیں جیسے ایک ورڈ ہے مفلس میم فے لام سین مفلس تو مفلس کا مطلب یہ پریجن ورڈ ہے مفلس کا مطلب ہوتا ہے غریب ٹھیک ہے اس کے بعد بے اور الف اور سین باس ہندی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بو یا محق ٹھیک اس کے پاس ہے پاس کا مطلب خیال لحاظ طرف تاری یا پہرہ ہے نا یا پاس مطلب قریب میں تو یہ ہندی کا ورڈ ہے ہندی کا ہے اس کے بات ہمارے پاس جب اگلا ورڈ ہے ساس سین علیف اور سین ساس اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کی وائف کی موم اب اگلا ورڈ ہمارے پاس پاس ٹھیک ہے تو یہ پریجن ورڈ ہے پریجن پریجن یا پرشن یا فارس یہ بات ہے ٹھیک ہے تو پے اور سین پاس زبر لگائے میں اوپر چاہیں تو مطلب لگائیں پاس کا مطلب ہوتا ہے پھر یہ بعد یا علاوہ یا لیے یا سین کا یوز اس میں ہوتا ہے جیسے جیم اور سین جس تو یہ سین کا یوز ہم نے لازم کر دکھایا جس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں بہت ساتھ اچھے سے اگلا ورڈ ہے برس بے رے اور سین برس ہے نا یہ ہندی کا ورڈ ہے سال ورش ٹھیک اس کے سب چیزیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے اردو میں لیا آیتا ہے اکس آئین کاف سین اکس اکس کا مطلب ہوتا ہے زد یا خلاف یا پرچھائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے اکاس علف کاف کاف پہ تجدید ہے اکاس سین لاس میں یوز کیا ہے تو اکاس کا آگے دیکھتے ہیں اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس امس تو امس کا مطلب وہی ہے گھمس جی ہوتی ہے جیسے بارش ہونے کے بعد جو پھر گھرین پڑتی اسے امس بولتے ہیں گھٹن کو بول دیتے ہیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے انس انس ٹھیک ہے انس جو ہے میرے بھائی امس تو ہندی ورڈ ہے انس جو ہے اربک سے لیا گیا ہے اردو میں اور انس کا مطلب ہوتا ہے میل جول پیار محبت ٹھیک ہے ہمیں آپ سے انس ہے اس لئے ہم آپ کے پاس آتے ہیں انس یعنی محبت میل ورڈ ہے اس یہ ہندی ورڈ ہے جس کو اردو میں شبنم بولتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے اربک سے لیا گیا ہے اردو ورڈ آئین رے اور سین ارس ارس کا مطلب جیسے کہ نظام دین اولیاء یا بہت سارے پرانے بزرگوں کی مزارے ہوتی ہیں ہوتا کیا کسی بزرگ کا سالانہ فاتح کی مجلس جو تاریخ وفات یعنی جو مرنے والی تاریخ میں منائی جاتی ہے اسے بولتے ارس ٹھیک ہے ٹھیک نا مرنے والی تاریخ پہ تو یہ ارس بولتے ہیں اس کے بات گائس اب اگلا ورڈ ہے ترس تو میں نے آپ کو بتائی دیا ترس کا مطلب رحم ہوتا ہے اس کے بعد دو ترس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ترس ہندی والا ترس کا مطلب ہوتا ہے رحم اور فارسی والا ترس یہ تی رے اور سین اس ترس کا مطلب ہے ڈر یا خوف ہے نا ٹھیک اس کے بعد اس کا مطلب بھی در ہوتا ہے تھوڑا بہت ملتا ملتا کہانی ہے اس کے بعد ایک ورٹ ہے ہمارے پاس لمس 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 کا مطلب ہوتا کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا کسی چیز کو چھو کر معلوم کرنا یا چھلنے کو لمس بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گائز ایک ورٹ سین کفس کفس کا مطلب ہوتا ہے پنجرہ یا پھندہ ٹھیک ہے تو پوٹری میں بہت یوز کرتے ہیں اس کو اس کے بعد گائز ایک ورٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا شمس شمس تو میں نے بتا دیا سورج اس کے بعد پرس پی رے اور سین تو پرس جو ہوتا ہے گائز پرس انگلیش ورڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں بٹو آ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہندی کا ورڈ ڈال تو چشمی ہے رے اور سین ڈھارس تو گائز ڈھارس یعنی تسلی یا سہارا دینا کسی کو you know that very well اب ایک ہندی کا ورڈ ہے ہندی اور سین کی ساتھ پیش لگا دیں گے تو یہ اس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہو جائے گا اس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بات میں بتانا چاہوں گا بے اور سین بس ہے نا یہ بھی ہندی کا ہی ہے تو بس جو ہے یا بس جس میں ہم سفر کرتے ہیں یاترہ کرتے ہیں بس بڑی سی بس ہوتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں یا پھر ایک بس ہوتا ہے کہ کابو یعنی میرے بس میں نہیں ہے تم کو سمحل نہ تم مجھ سے دور رہو یا میرے بس میں تو یہاں پہ سین کا یوز کر درس تو یہ ہے سبق تعلیم نصیحت درس آج ہم نے بہت سارے ورڈز ہم نے اس میں بتائے جس میں سین کو یوز کرنا سکھایا آپ سین کو شروع میں کیسے دکھاتے ہیں لاز میں کیسے کرتے ہیں اور بیچ میں سین کا پر یو کیسے کرتے کام سے اس میں یہ ویڈیو بھی ہے اور اس کو آپ دیکھئے سمجھئے اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اردو سیکھنے میں بہت فائدہ دیں گی اور ایک چیز آپ کو لگتا ہے کہ کسی جاننے والے کو ان ویڈیو کی دیکھنے کی ضرورت ہے تو ہماری ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں چلی فرم ملتے آپ سے بابائی ٹیک کیا پہنچائیں